ہاں یو گائیز تو کیسے آپ سبھی آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوگے آپ کا سواگت ہے اگلی ویڈیو میں آج میں بات کروں گا ٹیلیکوم ریگولیٹری اتھورٹی آف انڈیا کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کی ایسٹبلیشمنٹ کیسے ہوئی اس کے میمبر کون سے ہوتے ہیں اور ٹرم آف آفیس کیا شرطیں ہوں گی ان کے آفیس کے لیے اور کتنے میمبر ہوں گے اس کو رموو کیسے کیا جائے گا آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو کو ذرا سکیپ مت کریے گا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور آپ ہماری ویب سیٹ پہ جا کر نوٹس بھی چیک کر سکتے ہو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بینہ کسی دیری سے سب سے پہلے گائیز آپ کو ٹیلیکوم ریگولیٹری اتھورٹی کا میننگ پتا ہونا چاہیے یہ کیا ہے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ٹیلیکوم ریگولیٹری اتھورٹی اوف انڈیا ہے اس کا ایک ایکٹ ہے جس کے دوارہ یہ آئی تھی وہ کون سا ہے ٹیلیکوم ریگولیٹری اتھورٹی ایکٹ دو ہزار ٹو تھاؤزن یہ ایکٹ تھا آپ کو اس میں پتا ہونا چاہیے یہ کس سے ڈیل کرتی ہے یہ ڈیل کرتی ہے ٹیلیکوم اس کا مین پرپس کیا ہے اس کا مین پرپس ہے ٹو ریگولیٹ to regulate telecommunication services okay adjudicate decision دینا okay ان کے جو appeals آئی ہوں گی customers کی اس کو soul کرنا اور جو customer کا جو interest ہے اس کو protect کرنا اور service provider کا interest ہے اس کو protect کرنا okay میں simple شب دوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں telecommunication کیا ہوتی ہے جتنی بھی waves کے دوارہ waves کے دوارہ ہماری بات چیت ہوتی ہے یا data transmission ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں telecommunication okay جب بھی یہ data transmission ہوتا ہے تب اس کو کہیں گے telecommunication اور اس کے لیے ہماری سرکار نے ایک authority بنا دی ہے اگر کوئی dispute لے کر کوئی آتا ہے کسی کا کوئی جگڑا ہو جاتا ہے اس سے related کوئی telecommunication سے related تو وہ کہاں پہ جائے گا وہ اس act کے اندر آئے گا اور اس میں جو members ہوں گے وہ کیا ہوں گے آج ہم جانیں گے سب سے پہلے گائیس آپ کو میں بتا دوں کہ جو telecommunication regulatory authority تھی وہ 2000 میں establish ہوئی تھی okay اس میں member کون سے تھے اس میں ایک chair person تھے ایک vice chair person تھے اور two whole time member تھے اور two part time member تھے آپ کہو گے سر کہ یہ بس اتنے سے member دو member دو whole time member دو part time member نئی friends اس میں کیا ہے اس میں جو اس میں جو members ہیں دو whole time اور دو part time members ضرور ہیں یہ تو authority کے member ہوں گے لیکن جو اس میں work کرتے ہیں like employees ہوں گے وہ یہ authority اپنی مرجی سے اپنے functions کے according appoint کر سکتی ہے ان کو رکھ سکتی ہے یہ جو members کی بات کر رہا ہوں یہ تھے main members جو کی اس authority میں تھے دو whole time member دو part time member ان کو appoint کرتا ہے ان کو appoint کرتی ہے central government اور جو ہماری telecom regulatory authority of india finance میں ہو low میں ہو یا industries میں ہو ان کو special knowledge ہونے چاہیے یا پھر ان کو government کی سرکار میں ان کو ایک پوسٹ ملی ہونے چاہیے secretary کی یا additional secretary کی وہ پوسٹ پر ہونے چاہیے until the three years تین سال تک وہ پوسٹ میں ہونے چاہیے تب بھی وہ اس کے لئے eligible ہو سکتے ہیں chair person اور other members کے لئے telecom regulatory authority کے لئے آگے ہم بات کرتے ہیں اس کی terms and condition کیا ہوگی guys جو chair person ہے اور vice chair person ہے یہ اپنا office hold کر کے رکھ سکتے ہیں تین سال تک تین سال کے بعد ان کو اپنا office چھوڑنا پڑے گا اور نئی وہ appointment ہوگی اور ان کی age limit 65 year 65 year تک یہ وہاں پہ رہ سکتے ہیں اس 65 سے زیادہ ہوگی تو ان کو اس سے ہٹ پڑے گا آگے ہم بات کرتے ہیں ان کو کیسے نکالا جا سکتا ہے یا پھر remove کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے پہلے گائز اگر کسی نے اپنی مرجی سے ہٹنا ہے تو اس کو ایک return میں central government کو لکھنا پڑے گا application لکھنی پڑے گی تین month پہلے جب اس نے جانا ہے اس کو تین month پہلے جو ہے central government کو application لکھنی پڑے گی کہ میں اپنا office relinquish کرنے والا ہوں پھر وہ central government کیا کرے گی تین month جب ان کو notice ملے گا تو وہ vacancy نکال دے گی vacancy نکال دے گی اور اس vacancy کو تین month کے اندر اندر fulfill کرنا ہوگا جب وہ retire ہوگا جب وہ جائے گا تو اس جگہ دوسرا person جو ہے وہ office hold کر لے آگے بات کرتے ہیں removal کی اب سرکار کب نکال گی ان کو یہ تو ہوگیا اس نے اپنی مرجی سے جانا ہے اب بات کرتے ہیں سرکار کیسے نکال گی ان کو سرکار گائز تب ہی نکال سکتی ہے جب وہ incapable ہو mentally یا physically physically اور mentally وہ fit نہ ہو اس کے پاس کچھ نہ رہ گیا ہو دیوال لیا ہو گیا ہو اس کو کسی جرم کا اروپ لگا ہو گا تب بھی سرکار اس کو ہٹا سکتی ہے اپنی position کا غلط اپیو کیا ہو یا پھر اس کو لالچ آگیا ہو جا پھر اس کو financial interest آگیا ہو اپنی duty میں کوئی finance کا ہیرا فیری کرنے لگا اس کو لالچ آگیا ہو وہ پیسے لینے لگ گیا تب بھی سرکار اس کو نکال سکتی ہے لیکن اس کو نکال نے سے پہلے اس members کو ایک سننے کا موقع بھی دینا ہے اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ نکال دیں گے تو وہ ماننے نہیں ہو گا آگے بات کرتے ہیں کیا یہ بس یہ members ہوں گے نہیں یہ members جو ہیں یہ main members کی بات کر رہا ہوں لیکن یہ authority ہے یہ 5 لوگوں کی authority ہے یہ آگے بھی اپنے father employees رکھ سکتے ہیں according to their functions employees appoint کر سکتے ہیں جنہوں رکھ سکتے ہیں اب اس میں powers کی بات آتی ہے chair person کے پاس کیا power ہے جو chair person ہوگا وہ ہے super dance کرنے کی اس کے دیکھنا ہے سارا کچھ سارا کچھ دیکھنا ہے سنبھال نا ہے اور آگے کیا کرنا ہے اس کا اس دینا ہے chair person نے اور vice chair person کیا کرے گا chair person کا کام ہے decision دینا وائس chair person کا کام ہے اس decision کو لاغو کروانا یہ ہے جو آج کی ویڈیو میں بتانا چاہتا تھا آپ کو telecommunication تھوٹی کے تھوٹی کے بارے میں آئی hope آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیو پہ ویڈیو کر سکتے ہو اور اگر آپ کو بیر ایک پر چیز کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو ڈسکریشن بوکس میں ویڈیو مل جائے گا آپ پہ جا کر بائی کر سکتے ہو آئی hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا فور دی لیٹیس ویڈیو سکتے سکتے ویڈیو سکتے ویڈیو